نصر من اللہ وفدق قریب بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں پنی اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو بہت مہربان ہے درہم فرمانے والا ہے میں موزیز بہن بھائی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیرے سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ پاک سے التجا کرتی ہوں اللہ پاک میں سننے والوں کی زندگیوں میں خیر و آفیت رکھیں اور ہر جہجات کو پورا فرمائے آمین آج کا جو میر ٹوپک ہے وہ ہے شیطان ہمیں کس طرح سے ہمائے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے دے کے دم سے دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو کبھی ذہن میں کوئی خیال آتا ہے کبھی کچھ آتا ہے یہ کون ڈالتا ہے شیطان ڈالتا ہے جب بھی آپ لوگ نماز پڑھیں یا قرآن پاک پڑھتے ہیں کوئی بھی وسوسے آئے تو اس کے آنے کے میں آپ کو دعا بتاتی ہوں جس سے وہ وسوسے نہیں آئے گے نہیں ایک ہوگا آپ کو بیان کرنا چاہوں کہ سوان بن آسر و رسول اللہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول شیطان میرے درمیانوں میں نمازوں کی رت کے درمیان رکاوٹ بن کیا ہے وہ نمازوں کی رت مجھے پر خلط ملط کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک شیطان ہے جس کا نام خنز رب ہے جب تم اسے محسوس کرو تو تین تفعہ اسے اللہ کی پنہ مانگو اور بائیں طرف تین تفعہ تھو دو تو آپ نے یہی کام کرنا ہے جب بھی کوئی شیطانی وسوسہ ہے نماز کے دوران یا قرآن پاک کی تلاویل کرتے ہیں تو یہ کام لازمی کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے وسوسے شیطان توت بھاگ جائے گا اگر میچائیں پر نیو ہیں میچائیں کو سبسکرائب لائک و شیئے کیجئے اللہ حافیظ